سیما حیدر کے بعد اب انجو خبروں کی دنیا کی نئے فسانہ بن گئی ہے ہر گجرتے گھنٹے کے ساتھ انجو کو لے کر کوئی نہ کوئی نیا خلاصہ سامنے آ رہا ہے سب سے تازہ خلاصہ انجو کو شک کے دائرے میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بات سامنے آنے لگتی ہے کہ کیا سیما حیدر کی طرح ہی انجو بھی کچھ باتوں پر پردہ ڈال رہی ہے کیا انجو بھی کچھ راز کی بات کو چھپانے کی فرات میں ہے پہلے جانئے ویزا کو لے کر آخر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں یہ بات سہی ہے کہ انجو نے بقاعدہ ویزا لے کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی سہی ہے کہ وہ ویزا لے کر بقاعدہ ایک سیلانی بن کر ہی پاکستان پہنچی ہوئی تھی وہ بھی بھارت کے واغہ بورڈر سے لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ انجو نے جو ویزا حاصل کیا اس کا وقت اور ٹائمنگ سوالوں میں لے جا کر انجو کو کھڑا کر دیتا ہے انجو کا ویزا چار مئی سے لے کر دو اگست تک کا ہی ہے یعنی انجو کو ہر حال میں دو اگست سے پہلے بھارت لوٹنا ہوگا مگر اس کی جاری کرنے کی تاریخ چار مئی ہے جس سے یہ سوال خڑا ہو رہا ہے کیا انجو پہلے سے ہی پاکستان جانے کی پلاننگ کر کے بیٹھی تھی خلاصہ ہوا ہے کہ انجو شاید بیس اگست کے آس پاس بھارت پہنچے یعنی جب اس کے ویزا کی اولیق ختم ہو چکی ہوگی راجستان سے پاکستان پہنچی انجو کے بھائی نے اس بارے میں کچھ اور روشنی ڈالی ہے انجو کے بھائی نے بتایا ہے کہ پہلے اس کا گوہا جا کر گھومنے پھرنے کی پلان نہیں تھی اصل میں گوہا میں اس کی بڑی بہن رہتی ہے لیکن انجو نے گوہا جانے کا پلان کینسل کر دیا اور گھر پر جائپور جانے کی بات کہہ کر وہ گھر سے نکلی اور پھر جب گھر پر فون آیا تو اس وقت وہ امرتصر میں تھی اس کے بعد گھر والوں سے جب انجو کی بات ہوئی تو وہ لہور پہنچ چکی تھی انجو نے یہ بات صاف کر دی کہ وہ کچھ دنوں میں بھارت واپس آ جائے گی لیکن اس کی باتوں سے کچھ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں سب سے اہم یہی ہے کہ کیا اس کی پہلے سے ہی پاکستان جانی کی پلاننگ تھی اگر انجو کے گھر والے یعنی اس کے پتی اروند کی باتوں پر یقین کیا جائے تو انجو نے اپنے پریوار کے لوگوں سے اچانک ایک روز پہلے کہا تھا کہ وہ گھومنے جا رہی ہے یعنی اس کا اچانک ہی گھومنے کا پلان بنا گھر والوں کو جائپور جانے کی بات کہہ کر وہ نکل گئی یعنی گھر والوں کی باتوں پر یقین کیا جائے تو اس کا پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا لیکن ویزا کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ بہت پہلے سے ہی چل رہا تھا اور اس نے واقعی اپنے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھا گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ گھومنے گئی تو روی بار کو کالنگ پر اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے لوہر پہنچ چکی ہے تو اس بیچ سوال اٹھتا ہے کہ جائپور پہنچ کر اس نے اچانک لگا کہ چلو پاکستان چل دیا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا یعنی انجو کے پلان اور گھر والوں کی باتوں سے کچھ کڑیاں گمشدہ سی محسوس ہو رہی ہیں انجو کے بھائی ڈیویڈ نے بتایا ہے کہ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس کی بہن کہیں گھومنے جا رہی ہے لیکن اس کا اندازہ بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان پہنچ جائے گی ڈیویڈ کے مطابق انجو پہلے اپنی بڑی بہن کے پاس گھوہ میں جانے کا پلان کر چکی تھی لیکن وہاں بجٹ کو لے کر کچھ کھینچتان چل رہی تھی لہٰذا پیسوں کا انتظام نہیں ہو پانے کی بات کہہ کر انجو وہ پلان کینسل کر دیتی ہے ڈیویڈ بتاتا ہے کہ انجو نے گھوہ کا پلان کینسل کرنے کے بعد بتایا تھا کہ وہ جائے پور جا رہی ہے تاکہ تھوڑا گھوم پھر سکے جب وہ 21 جولائے کو گھر سے جائے پور کے لیے نکلی تو اس کے ساتھ ایک سہیلی بھی تھی ایسا اس نے ہی بتایا تھا لیکن جب وہ امرت سر پہنچی اور وہاں سے فون کر کے بتایا تو وہ اکیلی تھی پتی اروند بھی لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی پتنی انجو نے اس سے جھوٹ بولا ہے اور بینا بتائے بھارت سے پاکستان پہنچ گئی جبکہ یہ تو یہی خبر تھی کہ وہ جائے پور میں اپنی کسی سہیلی کے گھر جا رہی ہے اس دوران انجو نے کہا کہ اس سے لے کر کئی طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں لوگ آفواہ فیل آ رہے ہیں میں پاکستان نصراللہ کے ساتھ سگائی کرنے آئی ہوں ایسی بھی باتیں بنا رہے ہیں لیکن لوگ اسے سیما حیدر سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے میرا معاملہ سیما حیدر سے ایک دم الگ ہے اور سیما سے تلنا کرنے پر انجو بڑا کھٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں گھومنے آئی ہوں اور میں نے تمام لیگل فارمنٹ فالو کیے ہیں ساری پلاننگ اور تیاری کر کے آئی ہوں انجو نے یہ بات بھی سوکار کی ہے اور نصراللہ سال دوہزار بیس میں فیس بک پر ملا تھا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی اور دونوں کے بیچ چیٹ چلتی رہتی تھی ادھر نصراللہ نے بھی لوف آفیر والی بات سے انکار کر دیا ہے جبکہ انجو کے بھارت آنے کی بات اس نے ہی کہی ہے اس نے صاف کیا ہے کہ انجو کے ساتھ شادی کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے اور اس نے بتایا کہ وہ پیشاور سے قریب تین سو کلومیٹر دور کلشو گاؤں میں رہتا ہے اور وہی سے اس نے فون کر کے بقائدہ ایجنسی کو پوری جانکاری دی ہے اس نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنے جا رہا حالانکہ نصراللہ نے یہ بھی بات قبولی ہے کہ انجو اس کے ہی گھر پر ہے اور وہاں وہ ایک الک کمرے میں رہتی ہے پریوار کی دوسری جنانیوں کے ساتھ ہی اس کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشبکش نربی نرانتر